اتر صاحب آپ مجاہد بریلوی صاحب کو بھی سن رہے تھے تو اتر یہ جو یورپ ہے یہ دوسری قوموں سے نفرت کے سبب کہہ لیں کہ ایسی پالیسز پر عمل پیار ہے جن کا سیدھا سیدھا مقصد ہے جیدارکی نے بطن کو اپنے ملکوں سے دور رکھنا چاہے لوگ آنکھوں کے سامنے مرتے دکھائی دے رہے ہوئے اب ہم نے دیکھا تو وہاں تو پالیسیاں تبدیل ہوں گی نہیں تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا آپ باہر رہے ہیں اور آپ وہاں کے قوانین کو بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کیونکہ وہاں رہ کر بہت سی چیزیں آپ نے سمجھی ہوں گی جو دور سے لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں اور ہمارے ہاں لوگ زاری باتیں بے روزگاری سے تنگ آ کر غربت سے تنگ آ کر اچھے لائف سٹائل کے لیے وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمارے ہاں جب کابینہ میں یہ جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے ہمارے سیاستہ دانے کے لیے ایسی سی گاڑیاں ہوتی ہیں تمام مرات ہوتی ہیں تو جو بچارے بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار کے مواقعے نہیں ہوتے ہیں گریب ہے گریب سے گریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے کیا ہے آپ کا انالیسز اس سب پر دیکھیں پہلے تو جو باتیں مجاہد بریولی صاحب نے کی ہیں بڑی وہ تلخ حقیقت ہے جو انہوں نے بڑے بہترین الفاظ میں بیان کر دی سب کچھ کہہ بھی دیا اور جو سمجھنے کی چیزیں ہیں کہ یہ کیوں اس نہیج پہ ہم کس طرح پہنچیں کسی غیر سے ہم کیا گلہ کریں دیکھیں پاکستان کے اندر جو ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا وہاں سے نکلنا اور یہ کوئی ایک سال کی کہانی نہیں ہے یہ کئی برسوں سے ہم سن رہے ہیں اور اکثر اس قسم کے حادثات بھی ہوتی ہے کہ جو دیگر معاشریں جہاں پہ وہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہوتی ہے ان معاشروں کے اندر جو فرد ہے جو شہری ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ہم آج کسی یونان سے کیا گلہ کریں یا کسی اور ملک سے کیا گلہ کریں ہم کیا ہمارے اپنی جو ریاست ہے ہماری اپنی جو حکومت ہے اس کا شہریوں کے ساتھ ایسا رویہ ہے پچھتر سال میں کہ جہاں پہ شہری آپ کو ایسا لگے کہ شہری جو ہے وہ ریاست کی توجہ کا محور ہے اور شہری کے اردگرد ہر چیز گھنگتی ہے یہاں پہ تو شہریوں کو آپ نے گھمایا وایا ہے کچھ لوگ اشرافیہ جو ہے وہ اتدار میں ہے اور شہریوں کا مقصد یا شہریوں کی جناب زندگی کا ٹوٹل یہ ہے کہ جناب وہ ان لوگوں کی خدمت کریں گے ان لوگوں کے لئے ٹیکسیں کٹھا کریں گے یہ ان ٹیکسوں کے اوپر عیاشیاں کریں گے انہی ٹیکسوں کے ذریعے ان کی مرات میں اضافہ ہوگا اتنی سرکاری بنگلے اتنی سرکاری امارتے اور گاڑیاں تو یقین کیجئے یورپ کے کسی ملک میں نہیں ہے جتنی آپ کے صرف اسلام آباد میں ہوں گی جو گاڑیاں پھر رہی ہوتی ہیں جو منسٹرز کا پھول ہوتا ہے اور دوسرا ان ترقی یافتہ معاشرے بھی ہیں اور دیسے مارے پہ زہر کھانے کے پیسے نہیں ہوتا ہے بلکل یہی صورتحال ہے لیکن بڑی افسوسناک صورتحال ہے اور یہ ایک لانگ ٹرم جو فیلیر ہے ہمارا ہر گورنمنٹ کا فیلیر رہا گورنمنٹ کے اداروں کا فیلیر رہا تو یہ صرف اس کی مضمت نہیں حکومت کو چاہیے کہ بتائے جواب دے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں لوگ ہر برس پاکستان سے غیر قانونی طریقوں سے جا رہے ہیں نیٹورک بھی ہے سمگلرز کا انسانی سمگلرز کا ان سے ٹیکل کرنے کے لئے حکومت کر رہی کیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں میئر کراچی کے انتخاب کی جنگ گول نے پھر چھوڑ دیا سب کو پیچھے اس وقت مرتضی وحاب منتخب ہو گئے ہیں میئر کراچی یہ اعلان کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر صحافتی روایت رکھی برقرار بول نے دکھائی سب سے بڑی ٹرانسمیشن لمحہ بلمحہ کی صورتحال سے کیا باخبر عوام کو کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے